اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن تکنولوجی اور مستقبل کا معاشرہ اور اس ویڈیو میں فرینڈز آپ کو پڑھیں گے اس لیسن کا پارٹ ون تو چلیے فرینڈز اپنا لیسن ہم سٹارٹ کرتے ہوں The 21th century is the century of sophisticated technology and science ایک اسپی صدی جو ہے کہتے ہیں وہ جدید اور آلہ technology اور science کی صدی ہے technology and science begin to make progress in the 17th century کہ technology اور science نے تقریباً سترمی صدی میں ہی ترقی حاصل کرنا شروع کر دی تھی Since then technology and science have been making progress by leaps and bounds Leaps and bounds کیا ہوتا ہے فرینڈز دن دگنی اور رات جگنی کہ تب سے ہی science اور technology نے تقریباً دن دگنی اور رات جگنی ترقی جو ہے وہ حاصل تب سے اب تک کر رہی ہے New inventions and discoveries in the numerous fears have brought a revolution in the life of human beings کہتے ہیں کہ نئی جو دریافتیں ہیں اور نئی اجادات جو ہیں بہت سے شعبوں میں کئی فرینڈز میں جو ہیں انسانی زندگی میں revolution انقلاب لے آئی ہیں in the life of human beings انسانوں کی زندگی میں یعنی کہ بہت سے شعبوں میں نئی اجادات ہوئی ہیں اور نئی جو دریافتیں ہیں اس نے انسانی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا ہے the benefits got from science and its applications are enormous and probably it is not possible to enumerate these وہ کہتے ہیں the benefits وہ فائدے got from science and its application جو ہمیں science اور اس کے جو استعمالات کی چیزیں ہیں اس سے ہمیں جو فائدے حاصل ہوئے ہیں are enormous وہ کہتے ہیں کہ بے شمار ہیں بہت زیادہ ہیں and probably اور شاید یہ ہمارے لئے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم ان کا شمار کر سکیں however تاہم it is beyond doubt کہ یہ بات شخص سے بالاتر ہے that science has helped a great deal in developing self confidence, self esteem and courage in human beings کہتے ہیں کہ science نے کیا کیا ہے science has helped a great deal science نے ہماری مدد کی ہے کس چیز میں developing بڑھانے میں کیا بڑھانے میں مدد کی ہے ہماری اندر خود اعتمادی بڑھانے میں self esteem خود بھی نہیں ہماری اندر بڑھانے میں courage, حوصلہ یہ سب کچھ انسانوں کے اندر پروان چڑھانے میں science نے بہت help کی ہے now, up, owning to scientific and technological advances کہتے ہیں اب جبکہ ہم scienceی اور تقنیقی ترقی کی وجہ سے ہم اس کے مالک ہو چکے ہیں man is not at the mercy of his environment انسان جو ہے نا وہ اب اپنے ماحول کے رحموں کرم پر نہیں ہے but he has the capability لیکن اب اس کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے to control کہ وہ control کر سکے کابو کر سکے and modify اور ڈھال سکے کیا ڈھال سکے it to suit his needs and requirements کہ اپنی جو ماحول ہے اسے کنٹرول کر کے اپنی ضرورت کے مطابق اسے ڈھال سکے یہ science نے help کی ہے انسان کی previously people پچھلے دور کے یعنی کہ ماضی کو جو لوگ تھے believed in superstitions وہ یقین رکھتے تھے superstitions ہوتے ہیں وہم پرستی پہ بہت زیادہ وہم پرستی پہ یقین رکھتے تھے and in certain supernatural forces اور کچھ خاص قسم کی supernatural friends ہوتا ہے غیبی یا نظر نہ آنے والی جو قوتیں ہوتی ہیں جو طاقتیں ہوتی ہیں ان پر یقین رکھتے تھے for the control of their future اپنے مستقبل پر قابو پانے کے لیے people also used to believe in magic and fortune telling اب لوگ کیا کرتے تھے magic کہتے ہیں جادو کو اور fortune telling کہتے ہیں قسمت کا حال بتانے والوں کو ان پر یقین رکھتے تھے پہلے زمانے میں بہت زیادہ by adopting scientific method اب کیا ہوا کہ scienceی طریقے اختیار کرنے کے بعد human beings are now more confident انسان جو ہیں وہ اب بہت زیادہ پور اعتماد ہو گیا ہے to handle their environmental condition اس کی جو محولیاتی حالات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے انسان بہت زیادہ پور اعتماد ہو گیا ہے human being no more attribute the weather conditions or disaster to supernatural کہتے ہیں کہ انسان جو ہے نا اب موسمی جو حالات ہیں اور یا جو کوئی disaster ہے آفت ہے تباہی ہے اس کو supernatural یعنی کہ غیبی قوتوں یا نظر نہ آلے والی قوتوں سے منصوب نہیں کرتے اور نہ ہی اسے bad اور evil forces بری قوتیں یا کسی برائی کی وجہ سے اس کو ان چیزوں سے اب منصوب نہیں کرتے they think independently اب وہ کیا کرتے ہیں آزادہ نہ سوچتے ہیں logically منتقی طور پر سوچتے ہیں and scientifically اور اب جو ہیں وہ سائنسی انداز سے سوچتے ہیں before the discovery and development of modern medicines scientific equipment and instruments of surgery thousands of people used to die of diseases کہتے ہیں before the discovery دریافت سے پہلے کس کی دریافت سے پہلے and development دریافت اور ترقی سے پہلے کس چیز کی of modern medicine جدید جو دوائیاں ہیں عدویات ہیں ان کی scientific equipment scienceی جو آلات ہیں ان کی دریافت سے پہلے and instruments of surgery surgery یعنی کہ operation کے جو آلات ہوتے ہیں ان کی invention سے discovery سے پہلے ہزاروں لوگ جو ہیں used to die of diseases وہ بیماریوں سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں مر جاتے تھے the great plague which started in 542 AD was responsible for 95 million deaths in 50 years the great plague کہ ایک بہت بڑی جو plague کہتے ہیں تاؤن کی بیماری کو کہ بڑی عداد میں تاؤن کی بیماری جو پھیلی جو کب سے start ہوئی تقریباً 542 جو ہے AD یعنی کہ بعد مسیح میں وہاں شروع ہوئی was responsible اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ 95 95 ملین لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ان کی امباد باقیہ ہو گئی in just 50 years صرف وصرف 50 سال میں 50 سال میں تقریباً 95 ملین لوگ جو ہیں وہ وفات پا گئے the black death plague of the 14th century whipped out one third of the whole black death plague یہ جو تاؤن ہے جس کو چودویں صدی کی کالی موت بھی کہا جاتا تھا تاؤن کی بیماری کو اس نے کیا کیا تھا 14th century کہ چودویں صدی کے اس نے whipped out ہوتا ہے صفایہ کر دینا اس نے صفایہ کر دیا کس چیز کا one third of the whole کہ دنیا کی آبادی کا تقریبا ایک تہائی حصہ آپ کہلیں کہ black death نے ختم کر دیا یعنی کہ ان کو موت کے موں میں لے گیا population of the world کے دنیا کی پورے دنیا کی آبادی میں سے تقریبا one third جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا the panademic of 1898 to 1918 cost 10 million deaths in انڈیا تو چلی تھی اور اس وبا کی وجہ سے انڈیا میں ہندوستان میں تقریبا 10 million deaths ہوئی تھی یعنی کہ امواد واقعہ ہوئی تھی کیونکہ پہلے سائنس کا دور نہیں تھا اور سائنس میں ترقی نہیں کی تھی اس وجہ سے بیماری سے بہت سے لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی تھی دی انفلینزا پینرڈیمک آف نائنٹین فیفٹی سیون کیلڈ ایٹ تھاؤزن پیپل انڈی یو ایس سے انفلینزا کی بھی ایک وبا ان دنوں چلی تھی انیس سو ستاون میں تو اس نے تقریبا آٹھ ہزار لوگوں کی جان لے لی یو ایس سے یعنی کہ جسٹ امریکہ میں اور تقریبا وہ کہتے ہیں کہ لاکھوں کے تعداد میں جنگ کے میدان میں مر جاتے تھے کیوں اگر کوئی سیپٹک زخم انہیں لگ جاتا تھا اس جرسیم زدہ واند کی وجہ سے وہ مر جاتے تھے کیونکہ اس وقت جو ہے نہ ہی تو کوئی انٹی بائی ٹک اور نہ ہی جرسیم کش عدویات دستیاب ہوتی تھی کہتے ہیں کہ اب جو ہے بہت سی عدویات کی دریافت میں جو جراہی یعنی آپریشن کے میدان میں دریافت ہوئی ہیں اس میں انقلاب میں دیسکووری یعنی نئی دریافتوں کی وجہ سے چیچک کی جو بیماری ہے وہ دنیا سے تقریبا جرس سے ہی ختم ہو چکی ہے ملیریا کی بیماری اس پر کابو پال لیا گیا ہے کی کہتے ہیں کہ بہت تھوڑے لوگ جو ہیں وہ تاؤن ٹائف یا جو ہیں حیزے اس بیماری سے مرتے ہیں کہتے ہیں کہ پینسلین کی جو کب کی تھی 1927 میں اس کی اجاد کے بعد اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ انفیکشن اور انفیکشن سے پھیلنے والی جو بیماریاں ہیں اس کے علاج میں انقلاب برپا کر دیا ہے اور کہتے ہیں اسی طرح سے کچھ اور دریافتوں نے پینسلین بھی کی طرح پینسلین دریافت ہونے کے بعد جو ہے دنیا بھر کے لوگوں کی ویل فیر کے لیے یعنی کے فلاح کے لیے اور لوگوں کی جو ہے ہیلتھ پر صحت پر بہت بڑا اہم کردار ادا کیا ہے یعنی کہ اس نے بہت 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 رہی ہے انجینرنگ اور میکینیکل ٹکنالوجیز اب ساتھ ہی بات کریں ہیں دوسری چیز کی انجینرنگ اور میکینیکل ٹکنالوجی جو ہے اس سے بہت سے شعبہ میں بہت اہم کردار جو ہے ادا کر رہی ہے اب بتا رہی ہیں کہ گاڑیوں کی اجاد سے پہلے ہوائی جہاز کی اجاد سے پہلے راکی سٹیم انجین ان سب چیزوں کی جو ہے اجاد سے پہلے لوگ جو پیدل سفر کرتے تھے یعنی کہ اپنے پیدل سفر کرتے تھے یا پھر جانوروں پر سفر کرتے تھے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے کے لیے جانوروں جو چھکڑے ہوتے ہیں بیل گاری وغیرہ یا گھوڑا گاری اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کہتے ہیں کہ آج کے سفر کے مقابلے میں ان کی جو رفتار ہے وہ خوفناک حد تک بہت ہی آہستہ تھی اگر ہم مقابلہ کریں نا انسانوں کو نا قدیم زمانے کے سفروں کی جو تکالیف ہیں اور وہ مسائب وہ بھی برداشت کرنے پڑتے تھے اب وہ بتا رہے ہیں کہ مورکو پولو اس کے فادر اور اس کے جو چچا تھے مورفیو پولو ان تینوں کو تین سال لگ گئے چائنہ سے وینس چائنہ سے اٹلی تک پہنچنے میں تین سال کا عرصہ لگا اتنا لمبا جوریشن ہوتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانی کے لئے چیزوں کی اجاز سے پہلے اس میں بہت زیادہ انقلاب برپا کر دیا ہے communication technology has brought a tremendous revolution in modern societies وہ کہہ رہے ہیں communication یعنی کہ جو خبر رسانی کی جو technology ہے یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ رابطہ کرنا اس نے جدید جو modern ہماری societies ہیں جدید معاشروں میں بہت ہی بڑا revolution یعنی کہ انقلاب برپا کر دیا ہے a few scores yearbacks کہتے ہیں کہ تقریبا کچھ سال پہلے it was very difficult for the people لوگوں کے لئے یہ چیز بہت مشکل تھی of a country to get news, letters, information and knowledge from the other countries کہ ایک ملک کے لوگوں کے لئے کسی دوسرے ملک میں رہنے والے اپنے رشتے دار یا relative سے کسی بھی قسم کا آپ کہہ لیں news یعنی کہ خبر letters, خطوط, information, معلومات یا کوئی بھی علم حاصل کرنا بہت ہی مشکل تھا a large number of people of the world were living in isolation کہتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں کے بڑی جو تعداد ہے نا وہ تنہا زندگی گزار رہی تھی کچھ عرصہ پہلے now owning to efficient media and quick means of communication all the nations are constantly in close contact with one another کہتے ہیں کہ آج کل جو ہے نا owning the efficient media کہ ہمارے پاس یہ جو خبر رسانی کا جو technology ہے وہ and quick means of communication اور ہمارے پاس جو پیغام پہنچانے کا یعنی کہ موثر ذرائع ابلاغ کے لئے اور پیغام پہنچانے کے جو ذرائع ہیں اس کے تیز ذرائع کی وجہ سے all the nations are ہماری پوری جو قوم ہے ایک دوسرے کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے a series of inventions like the telegraph telephone radio, television print, media, communication satellite electronic mail and internet information technology have really converted the world into a global village اور a global apartment کہتے ہیں a series of inventions کہ اب یہ جو بہت سی ایک لمبی فیریست ہے نا احجادات کی جیسے کہ telegraph, television, telephone, radio print media, communication یعنی کہ خبر رسانی کا جو رابطہ ذریعہ ہے satellite electronic mail یعنی کہ برکی جو mail ہیں وہ internet ان سب چیزوں نے کیا کیا ہے در حقیقت دنیا کو ایک convert تبدیل کر دیا ہے کہ اس چیز میں global village یعنی کہ عالمگیر گاؤں میں یا پھر global apartment یا پھر ایک عالمگیر apartment میں بدل کے رکھ دیا ہے friends یہاں پر ہمارے لیسن کا part 1 complete ہوتا ہے لیسن کا باقی part پڑھنے کے لیے آپ part 2 والی ویڈیو دیکھئے موسیقی موسیقی